بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم نے یوں تو زندگی کے ہر شعبہ پر گہرے اور مستقل اثرات ڈالے ہیں لیکن سب سے زیادہ جس فن میں انقلابی تبدیلی پیدا کی وہ فن تحریر ہے کتابت یا خطاتی خاص طور پر عربی خط کے حوالے سے تاریخ کے مختلف ادوار سے گزرا کبھی اس نے خط ہمیری نابتی امبار کے شگال اختیار کی اور آخر خط کوفی پر جا کر کے ٹھہر گیا یہی وہ خط ہے جس میں قرآن پاک کے اولی نسخے ہمارے علم میں آئے ہیں اور جس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ قرآن پاک کی عظمت کو قرآن پاک کے پیغام کو خط کے شکل میں واضح طور پر پیش کر سکے خط کوفی میں خال پر یہ تحریر تیسری صدی حجری تعلق رکھتی ہے اور اس میں سورہ انفال کی آخری اور سورہ توبہ کی اپدائی آیاء تحریر کی گئی ہیں یہاں یہ چیز قابل غور ہے کہ ابھی حرکات یعنی زیر زبر پیش تشدید کا استعمال شروع نہیں ہوا ہے قیروان یعنی شمالی افریقہ پہنچ کر اسی خط کوفی میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں دائرے کسی حد تک گول ہونے لگے یہ نسخہ ٹیونس کی نیشنل لیبریڈی میں محفوظ ہے اور اسے چودہ صدی حجری میں تحریر کیا گیا اتفاق سے یہاں بھی سورہ انفال کی آخری اور سورہ توبہ کی اپدائی آیات تحریر کی گئی ہیں اس وقت آپ کے سامنے جو سلائید ہے اس میں مغربی خط کوفی میں قیروان کے شہزادے موئز کی آیا کی خواہش پر تیار کیا ہوا قرآن پاک کا ایک خوبصورت نسخہ ہے اسی مناسبت سے اسے مصحف الہادنہ کہا جاتا ہے عراق میں پانچمی صدی میں تحریر کیے گئے اس قرآن پاک کو خط کوفی میں لکھا گیا ہے آپ کے سامنے سورہ تاریخ کی آیات چار تا آٹھ ہیں دور قرامتہ میں بھی خط کوفی ہی قرآن کا عام خط رہا یہ مشرقی کوفی خط میں پانچمی صدی حجری کا ایک نادر نسخہ ہے اس میں سورہ نسا کی آیات ایک سو سرست تا ایک سو انتر تحریر ہیں اور یہ ڈبلن کی چیسٹر بیٹی لائبریری میں محفوظ ہے اب آپ کو زیر زبر پیش کا استعمال بھی نظر آ رہا ہے مشرقی کوفی خط میں تحریر اس قرآن پاک میں حرکات یا زیر زبر اور پیش زیادہ واضح ہو گئے ہیں یہ سورہ نور کی چار آیات ہیں لیکن جلد ہی خط کوفی ایک نئے محلے میں داخل ہوا اور اب نسخ کو قرآن پاک کی تحریر کے لیے استعمال کیا جانے لگا خط کوفی کے نسخ تک پہنچنے میں کافی عرصہ لگا لیکن جن افراد نے خط نسخ کو اپنے میراج پر پہنچایا وہ بھی قابل ذکر ہیں چنانچہ ابن البعباب جس نے بغداد میں خط نسخ کے سلسلے میں انتہائی بنیادی کام کیا اس فن کا امام کہا جاتا ہے ان صفحات کو تین سو اکیانوے ہجری میں ابن البعباب نے تحریر کیا اور یہ نسخہ ڈبلن کی چیسر بیٹی لیبریری میں موجود ہے لیکن ماہر خطاتوں نے تجربات سے ہاتھ نہیں روکا یہ خط رہانی میں تحریر کردہ قرآن پاک ہے جسے یاقوت ابن عبداللہ المستعسمی نے چھ سو پچاسی ہجری میں بغداد میں تحریر کیا یہ سورہ الرات کی آخری اور سورہ ابراہیم کی اپدائی آیات ہیں یاقوت کو خطاتوں کا سلطان بھی کہا جاتا ہے یاقوت نسخ کی تحریر میں بھی کمال لکھتا تھا یہ سورہ نجم کی آخری اور سورہ القمر کی اپدائی آیات ہیں جنہیں نسخ میں تحریر کیا گیا ہے اور سورہ کے انوان کو خط سلسل میں لکھا گیا ہے اس سلائیڈ میں یاکوت ہی نے 693 حجری میں سورہ الحجر کی آخری اور سورہ النحل کی اپیدائی 21 آیات تحریر کی ہیں سورہ خط نسخ میں اور عنوان خط محقق میں لکھا گیا ہے یہ بھی یاکوت کی خطاتی کا ایک اہم نمونہ ہے اس میں خط نسخ کو سورتوں کے لیے اور خط سلس کو سورتوں کے عنوان کے لیے منتخب کیا گیا ہے خط نسخ میں لکھا ہوا ایک اور انتہائی خوبصورت نمونہ اسے ابن الشیخ نے 897 میں لکھا ابن الشیخ کو قبلت القتاب یعنی قاتبوں کا قبلہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کی بدولت ترکی میں نسخ نہ ترقی حاصل کی ترکی کے ایک اور انتہائی مشہور خطات احمد قرح حساری کے قلم سے 997 میں تحریر کردہ سورہ البقرہ کی آیت 4 تابیس اس اہم خطات نے سلمانیہ مسجد میں استمبول میں دیواروں پر پرانکتا کی کتابت بھی کی ہے اور اب آخر میں آٹھویں صدی حجری میں دور مملوک میں مصر میں یعقوبی کے قائم کی ہوئے خط محقق میں تحریر کردہ سورہ العلق کا اکس اس میں سورہ کا عنوان خط کوفی میں تحریر کیا گیا ہے اس مقصر جائزے سے یہ پہلو تو واضح ہو جاتا ہے کہ خط کوفی کس طرح خط نسخ تک پہنچا لیکن یہ بات مزید وضاحت طلب ہے کہ خط نسخ کو جس بنا پر اختیار کیا گیا وہ محض خوبصورتی نہیں بلکہ اس کی یہ خاص صلاحیت ہے کہ اس میں ایک ایسی لچک پائی جاتی ہے اس میں ایک ایسی کیفیت پائی جاتی ہے جس سے قرآن پاک کی عظمت کلام الہی کے وہ پہلو جو سننے سے تعلق رکھتے ہیں تحریر میں واضح ہو جاتے ہیں یہی سبب ہے کہ خط کوفی جو کافی جگہ گھیرتا تھا اس کی جگہ آخر کار خط نسخ کو استعمال کیا گیا اور قرآن پاک کے ارتکاز فکری کو یعنی بہت سے معنی کے پہلوں کو بہت سے ان باتوں کو جو ایک مقصر انداز میں کہے جا سکتے ہیں خط نسخ کے ذریعے اس کا اظہار کیا جانے لگا خط نسخ کی اس خوبی کی بنا پر آج تک دنیا میں جہاں کی بھی قرآن پاک تحریر کیے گئے ہیں ان میں سے اکثر خط نسخ ہی میں لکھے گئے ہیں گو اس کے اندر بھی بعض ایسی باریکیاں پائی جاتی ہیں اس میں ایسے بعض فرق پائی جاتے ہیں جس کے نتیجے میں خط نفس سے ملتے ہوئے دوسرے خطوط مثلا خط محقق یا خط رہانی ایجاد ہوئے اور ان میں قرآن پاک کو لکھا گیا اسی چیز پر ہم آج یہ گفتو کا خطام کرتے ہیں یادت دیجئے اللہ حافظ